اسلام علیکم ویورز امید ہیں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے آج ہم جس کمپنی کیس ٹیڈی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں لاہور میں بلکہ پاکستان میں رہنا والے تقریباً تو ہم لوگ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں بیسیکلی لاہور میں اس کا سٹارٹ ہوا تھا یہ گور میں فوڈ کے نام سے جانی جانے ہیں یہ شروع میں تھی لیکن احساس ایکسپینشن کے ساتھ یہ نہ صرف گور میں بیکرز گور میں ریسٹرینڈ گور میں کیٹرنگ اور آج کل کی دنوں میں یہ جو ہے نا گور میں نیوز کے بارے میں بھی جانی جا رہی ہے بڑی ویل ناؤن کمپنی ہے اور میرے خوش سنبھالتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے اس نے بہت ایکسپینشن کی آپ اس کی ایکسپینشن کا اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ صرف اور صرف لاہور میں ہی اس کی ایک سو سے زیادہ بیکریز ہیں جن میں ان کا کونٹنیوز بزنس چلتا ہے اور ان کے ہزاروں کے اندر امپلائیز صرف لاہور میں ہی ہیں ان کا سٹارٹ جو ہوا تھا انہوں نے اپنا سٹارٹ لیا تھا فیصل ٹاؤن سے ایک چھوٹی سی بیکریز ہے اور ان کا کمپیٹیو ایج تھا کہ ان کی جو پروڈکٹس تھیں وہ بڑی کاسٹ افیکٹیو تھیں کاسٹ افیکٹیو انہ سنس کے ان کو لوئر کلاس میڈل کلاس ایون کے اپر کلاس بھی ہی افورڈ کر سکتے تھے پروڈکٹس کی کوالٹی بھی بہت اچھی تھی نوٹ ہنڈرڈ پرسن سٹینڈرڈ پرٹ ان کی پروڈکٹس کی کوالٹی اچھی تھی ایس کمپیٹ او ادھر بیکر یہی وجہ تھی کہ گوھر میں بیکر آتے ہی کہ انہوں نے ایک اچھا بزنس ایک اچھا کلک دیا اور اس کے بعد ان کی ایکسپینشن تیزی کے ساتھ شروع ہو گئی پھر ان کے ساتھ کچھ انویسٹر جڑے اور انہوں نے مل کر ایک جو ہے اکومولیٹڈ سسٹم ڈیویلپ کیا اور اس سسٹم کو لے کے چلے اور ان کا ون یونٹ پروڈکشن تھا جہاں سے یہ ساری کی ساری بیکریز کو ڈسٹریبیشن دیتے تھے جیسے جیسے ان کے بزنس میں فنانشلز انکریز کیے انہوں نے جو ہے گوھر میں ریسٹرنٹس ڈالنا شروع کیے اس کے بعد یہ گوھر میں کیٹرنگ کی طرف چلے گئے اور آج کل یہ گوھر میں کیٹرنگ کے علاوہ گوھر میں نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ بہت سے ان کی بزنس گوھر میں فرنیچر کے نام سے بھی ان کا بزنس ہے بہرحال جو مین ان کی کیس ٹیڈی سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ترقی کیسے کی انہوں نے دوسرے لوگوں کی طرح یہ نہیں سوچا دوسری بیکریز کی طرح یہ نہیں سوچا کہ ہمیں جو ہے کہنا ہم لیتے ہیں آج ہی کسٹمر چاہیے بیچنے کی بجائے انہوں نے سستی چیزوں کو وہ سیم چیزوں کو سستی میں بیچا جو ان کا پرافٹ مارجن دور پہ آنا تھا انہوں نے ایک روپے آ لیا اور جہاں پر ایک روپے آنا تھا وہاں پر انہوں آٹھنا لیا اس سے یہ کیا ہوگا کہ کسٹمر کا ٹرینڈ اور کسٹمر کی ایک وردینس جو ان کے ساتھ انکریز کر گئی اب وہی پروڑ جو دوسری بیکریز ان کو دو روپے کی ملتی تھی ان کے پاس جب ایک روپے کی ملنا شروع ہوئی تو کسٹمر کا ٹرینڈ ان کے ساتھ بڑھ گیا فوٹسول بڑھا اس کی وجہ سے ان کی ایک بیکری سے دو دو سے چار چار سے آٹھ اس طرح ایکسپینشن ہوئی اور آج تقریبا تقریبا پاکسن کے تمام بڑے سٹیٹیز میں ان کی برانچیز ویل اسٹیبل ہیں اور ایک اچھا بزنس یہ جنریٹ کر رہے ہیں تو بات یہ کہنے کی ہے کہ جب کسی نے ایکسپینشن کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اپنا جو ہے کرنٹ پروفیٹ ریشوز اور ہمیں اپنے جو ہے اون سپورٹ جو ریزرٹس ہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہمیں تھوڑا سا اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کا ہمیں لانگ ٹرم میں کیا بینیفیٹ ہوگا ٹھیک آج اگر ہم کسمر بنائیں گے تو کل وہی کسمر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے برینڈ لویلٹی اور برینڈ ورڈ آف موت بن جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے ورڈ آف موت کے پر بہت کام کیا ٹھیک ان کی مارکٹنگ جو تھی وہ کسی سوشل میڈیا دوسری جو ہوں پر آپ دیکھیں کہ کم ہی ہوگی لیکن ان کا جو ہے کہنا تے ورڈ آف موت اتنا سرونگ ہے کہ ہر بندہ ان کی بارے میں جانتا ہے ان کی پروڈرس کی طریف کرتا ہے اور ان کو میکسیمم سیلز جنریٹ کرتا ہے ایون آ سنگل یونٹ یہی وجہ ہے کہ ان کی پروڈرٹ ایک تو سستی ہے اس کی سستی ہونے کی ریزن یہ ہے کہ بلک میں بر ڈیوز ہوتی ہے بلک میں ایک جہاں بے بنتی ہے ڈیسٹریبیوٹ ہوتی ہے اب یہ جب اکنومک آف سکیلز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے جب اکنومک آف سکیلز جانتا ہے اس کو یہ پتا ہے جو ہم کسی چیز کی پروڈکشن سکیلز کے اندر جا کے کرتے ہیں تو پر یونٹ کاسٹ جو تھی وہ ڈکریز ہوتی جاتی ہے ہر ہون تھاؤزنڈ انکریز کے اوپر تو اسی سٹریٹیجی کو انہیں اڈوپٹ کیا ہے اور آج جو ہے مکڈانلز صرف ایک سمال کمپنی نہیں بلکہ ایک میڈیم سکیلز کے لیے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ کوپریشن کے لیول پر یہ ورک کر رہی ہے اور امید ہے جس طریقے سے یہ ایکسپینشن کر رہی ہے کل کو آنے والی پاکستان کی ایک ٹوپنال اور ارگنیزیشن یہ ہوگی اور نمبر ٹو جو میں ان کو سجیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں گورنے والوں کو ٹھیک ہے یہ اپنی پروڈک کو انکریز کریں لیکن تھوڑا اپنی کوالٹی کے اوپر بھی مور فوکس کریں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہم دینی تو ہنڈڈ پرسن کوالٹی جائی ہے لیکن ان کی پروڈک کی کوالٹی ایز کمپیر ٹو ادھر کمپنی لیٹل لو ہے جس کو یہ اور امپروو کر سکتے ہیں کیونکہ کوالٹی ہی آپ کا فیوچر ہے اور کیا کوالٹی کو ہی دیکھ کے جو ہے نا کسمر ری بیک ہوتا ہے اور جو ری بیک کسمر ہوتا ہے وہ ہی آپ کی سٹرنڈ ہوتا ہے تو تھوڑا سا اپنی کوالٹی کے اوپر فوکس کریں بزنس بہت اچھا ہے اور آلریڈی دے دو در ایکسیلنٹ جوب اور میں یہی ان کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ اب بھی نیشنل لیول پر اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پر بھی گروہ کرنی کوشش کریں تاکہ ہم پاکستان میں کوئی نہ کوئی ارگنیزیشن در ایسی ہو جو کہ ملٹی نیشنل کارپنیشن کے اندر شمار خونا شروع ہو جائے یہ تمام جو انفرمیشن میں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں یہ میری اپنی ذاتی رائے ہیں اور اسی کی بحث میں یہ کیسٹری ڈیولپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بات اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن ایٹلیس سکسٹی تو سیونٹی اور ایٹی کے راؤنڈ بورٹ میری باتیں ٹھیک ہیں کیونکہ جو میں نے اس کمپنی سے ابزرب کیا جو میری لرننگ تھی اس کے پاکستان میں ایک ویلس ٹیپ ڈیش یہ کمپنی ہے اور انشاءاللہ اس کا بڑا فیوچر ہے اور نمبر دو کہ اس ارگنیزیشن میں اپلائیز کو کمپنی سے شکایت رہتی ہیں تو کانڈلی اس ارگنیزیشن میں رہتے ہوئے جو اپلائیز ہیں اپلائیز کے موٹیویشن پر اس کمپنی کو تھوڑا فوکس اور کرنا چاہیے کیونکہ اپلائیز کو سیلریز کا اور دوسرے جو ایشیوز رہتے ہیں اس کمپنی میں لیکن اس کمپنی کے جو اونرز ہیں جو ٹاپ نوچ ہیں ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو پیپل ہوتے ہیں وہی ایسرڈ ہوتے ہیں اورگنیزیشن کو وہی چلاتے ہیں اگر ہم کہیں کہ تھوڑی سی سیلری انکریز کریں جائز بندے کو نکال تو یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے تو کینڈی ایمپلائیز کی سیلریز کے پر فوکس کریں یہ آپ کی گروتھ اور ڈیویلپمنٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب ایک ایمپلائیز آپ خائر کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کی کاسٹ آتی ہے جب اس کو ٹرین کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کی کاسٹ آتی ہے جب وہ آپ کی اورگنیزیشن کو سمجھ جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک کاسٹ ہوتی ہے تو آپ اس کاسٹ کو جس چند پیسوں کو ریلیف کے چکروں میں امپلائی کو ریلیز نہ کریں بلکہ ان کو موٹیویٹ کر کے اپنے ارگنیزیشن میں ریٹین رکھنے ہی کوشش کریں اور یہ آپ کی سٹرینٹھ اور آپ کی گروتھ کا ایک بڑا کاسٹ بن سکتے ہیں جو آپ کے اگزیسٹنگ امپلائی ہیں تھینکیو سو مچ پور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی